بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شباہ شریف کی بیرون ملک روانگی اور پھر اس میں رکاوٹ اس سے بلکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اختیارات کے جو دو ستون ہیں ان میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اور یہ اسلامباد کی خبریں عام ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جناب وزیراعظم عمران خان کے درمیان شدید اختلافات اس پر موجود ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آرمی چیف یہ چاہتے تھے کہ جناب میاں شباہ شریف علاج کی گرد سے بیرون ملک چلے جائیں اور اس حوالے سے جناب عمران خان کا سابقہ جو موقف میاں نواز شریف کے حوالے سے تھا وہی موقف ان کا میاں شباہ شریف کے حوالے سے ہے کہ وہ جائیں گے اور وہ واپس نہیں آئیں گے لیکن دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں شباہ شریف کو بیرون ملک بھیجنے کی اجازت ایک خاص جنڈے کے تحت دی گئی تھی لیکن وزیراعظم نے سعودی عرب میں ہونے کے باوجود یہ سخت ریاکشن اس پر شوک ہیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چند روز قبل جب شباہ شریف کی زمانت ہوئی تو اس حوالے سے کچھ انکرز نے وزیراعظم سے ملاقات کی تھی اور اس میں ان سے یہ کویسچن بھی کیا گیا تھا کہ شباہ شریف کی زمانت ہو گیا ہے آرمی چیف ہی بتا سکتے ہیں حالانکہ زمانتیں عدالتوں سے ہوتی ہیں آرمی چیف نے تو کبھی کسی کی زمانت نہیں دی لیکن درپردہ جو معاملات ہوتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہماری افواج پاکستان ہی ہوتی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب میاں نواز شریف میاں شباہ شریف مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسی ڈیل تہ ہے جس کے تحت یہ بیرون ملک ان کے آروانہ ہونا ضروری ہے لیکن عمران خان نے فوری طور پر ریاکشن شو کرتے ہوئے شہزاد اکبر کے ذریعے ایف آئی اے حکام کے ذریعے ایمیگریشن حکام کے ذریعے شباہ شریف کو ائرپورٹ پہ ہی رکوا لیا ہے اور اصولی طور پر تو قانون کے مطابق جب تک عدالت آلیہ کی اٹیسٹڈ فیصلے کی کاپی وہاں نہ پہنچے اس وقت تک وزارت داخلہ جو ہے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نہ نکالنے کی پابند ہے چونکہ ان کے پاس عدالت کے فیصلے کی کاپی شباہ شریف کے پاس تو تھی یا ان کے ساتھیوں کے پاس تو تھی لیکن وزارت داخلہ کے پاس نہیں تھی اس لیے ایف آئی اے حکام کا یہ موقف اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک تحریری کاپی نہیں پہنچی لیکن ہمارے ہاں چونکہ طاقتور کے سامنے کوئی قانون نہیں ہوتا عام طور پر جو قانون عام آدمی کے لیے لاغو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تحریری فیصلے کی جو اٹیسٹڈ کاپی ہے وہ پہنچنا ضروری ہے لیکن جب بڑی شخصیات کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں تو عدالتیں اپنا حکم سنا دیتی ہیں اور اس کے بعد کوئی سکم باقی نہیں رہ جاتا لیکن چونکہ اس پہ وزیراعظم کا اختلاف موجود ہے اور وزیراعظم نواز شریف کی طرح یہ نہیں چاہتے کہ شباز شریف بھی بیرون ملک چلے جائیں چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ محترمہ مریم نواز بھی بیرون ملک جانے کی شدید خواہش مند ہیں اور وہ لال حویلی کے ذریعے رابطے میں تھیں اور انہیں بھی مقتدر حلقے کی سپورٹ حاصل تھی کہ انہیں جانے دیا جائے لیکن عمران خان نے اس پہ بھی شدید ریاکشن شو کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو بیرون ملک نہیں جانے دیا جائے گا ابھی شباز شریف کے حوالے سے بھی وہی خبریں آئیں جو میاں نواز شریف کے حوالے سے آئیں انہوں نے بھی عدالت کو بتایا کہ مجھے کینسر کا مرض لہاک ہے اور میرا چیک اپ ہونا ضروری ہے تو عدالت نے ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے اور اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک ہنگامہ برپی ہے جس پہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت جو ہے لخاص طور پہ لاہور ہائی کوٹ شریف فیملی کے لیے ایک خاص نرم گوشہ رکھتی ہے اور انہیں ہر مشکل سے نکال کے باہر بیج دیتی ہے تو لہٰذا یہ معاملہ تو اب عدالت دیکھیں گی لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک آ جا رہا ہے کہ جو ان کو روکا گیا ہے لاہور ائرپورٹ کے اوپر اس کو چیلنج کیا جائے گا توہین عدالت کا مقدمہ دائر کیا جائے گا حکومت کے خلاف کے میاں شباز شریف کو بیرون ملک جانے سے کیوں روکا گیا لیکن یہ چونکہ حکومت بھی جو ہے وہ عید کی چھوٹیوں کے بعد یقینی طور پر عدالت آلیا لاہور کے اس پیسلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے جائے گی لیکن اس سے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ میاں شباز شریف کی جب زمانت ہوئی تو اس کے بعد وہ کافی متحرک نظر آئے اور اسلامباد میں ان کی سرگرمیاں جو تھی وہ کافی دیکھنے کو ملیں انہوں نے چینہ کے سفیر سے بھی ملاقات کی اس کے علاوہ بریٹ شاہ کمیشنر سے بھی ان کی ملاقات بہت اہم تھی اور ایک ملاقات ان کی سعودی سفیر سے بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی بہت اہم تھی تو اس سارے سینیریو میں بتایا جا رہا ہے کہ شباز شریف بہت اہم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیراعظم جناب عمران خان اور ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کے اہم ترین دورے پہ ہیں اور اس وقت سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات نازک سے نازک ہوتے چلے جا رہے تھے ان کو بہتر کرنے کے لیے ہماری سیول اور اسکری قیادت سعودی عرب میں موجود ہے لیکن اگر ادھر دیکھا جائے پاکستان میں تو پاکستان میں ایک ایسی ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے جس پہ دونوں اسکری اور سیول قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے اور یہ پچھلے تقریباً تین سال میں پہلا ایسا موقع آیا ہے کہ جہاں پہ سیول اور اسکری قیادت کے درمیان اختلافات کی باتیں کھل کر سامنے آنے لگی ہیں چونکہ اگر اس باریک بینی سے دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی وہ قوت ہے جس کی بنا پر عدالت آلیہ لاہور نے اتنی جلدی جو ہے وہ ان کی زمانت منظور کر لی اور پھر ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت بھی مل گئی اور دوسری طرف کوئی نہ کوئی تو وہ طاقت کا مورہ ہے جسے اس روانگی پر شدید غصہ ہے شدید غم ہے شدید رنج ہے جس نے فوری طور پر ایف آئیے حکام ایمیگریشن حکام کو متحرک کر کے جناب شباہ شریف کو رکوا دیا ہے ظاہر اسی بات ہے کہ اس حوالے سے دو ٹوک موقف جو ہے عمران خان کا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی جب میاں نواز شریف کے پلیٹلیس کا ڈرامر چاہے گیا تھا اس وقت بھی حکومت کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا اور کلچف بات تو یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کے بیرون ملک روانگی کے جو زمانتی تھے وہ میاں شباہ شریف تھے اور میاں شباہ شریف کو بھی اب بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی تو لہٰذا اب زمانتی بھی باہر اور ملزم بھی باہر اور سب کے سب باہر چنانچہ وزیراعظم جناب عمران خان کو اپنی سکن سیو کرنے کے لیے اپنا فیس سیونگ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے لہذا کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر شہزاد اکبر کے ذریعے ایف آئی حکام کو یہ حکم دے کے ان کو فوری طور پر رکھوا لیا ہے لیکن یہ اب جوڑ جو ہے وہ عید کے بعد یقینی طور پر عدالت میں پڑے گا اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی نظر آئے گا اور ہمیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی نظر آئے گا چونکہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ توہین دالت کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرے گی کہ انہیں جانے نہیں دیا گیا لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پر تو ایف آئی اے نے جو شباہ شریف کو روکا ہے وہ حق بجانب ہیں لیکن چونکہ طاقت کے جس مرکز سے اور جس طاقتور شخصیت کی زمانت ہوئی ہے پھر ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی ہے لہذا ایف آئی اے کا یہ جواز اس لیے نہیں مانا جا رہا کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا لیکن جب معاملہ عدالت میں جائے گا تو ایف آئی اے اور شہزاد اکبر وہاں سے سرخ روح ہو جائیں گے البتہ دیکھنا اب یہ ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کی اپیل پہ کیا اپنا فیصلہ جاری کرے گی کیا اپنا رد عمل ظاہر کرے گی کہ شباہ شریف کی زمانت جو ہے زمانت کے بعد پھر ان کی بیرون ملک روانگی جو ہے وہ کیا اثرات رکھتی ہے ملکی سیاست پہ لیکن اس وقت یہ معاملہ بالکل کلیر ہے کہ حکومت اور اسکری قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے اور میہ شباہ شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت ملنا اور پھر انہیں روک دیا جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اختیارات کے دو ستونج ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ